عمل لے کے حاضر ہوں جس کا انوان ہے ایک دن میں پدمنی کو قابو کرنا یہ عمل پرتصیر ہے اور مجرب ہے اب پدمنی کیا ہوتی ہے میں تھوڑا صاحب کو یہ وزات کر دوں یہ ایک ایسی خوب صورت عورت کے روپ میں حاضر ہوتی ہے کہ جس کے بال بالکل دودھ کی طرح سفید ہوں گے اور موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی اور اس میں بہت زیادہ سونا پہنا ہوگا سونے کے زبرات پہنے ہوگے یہ تسخیر اس کی کرتے وقت یا اس کی حاضری کرتے وقت نہ تو بندہ کو ڈھگاتی ہے نہ دھمکاتی ہے بلکہ با آسانی تسخیر اس کی ہو جاتی ہے حاضری اس کی ہو جاتی ہے اگر کرنے والے میں روحانی طاقت ہو تو اگر روحانی طاقت بندے میں ہے اس نے روحانی طاقت کا کوئی عمل کیا ہوا ہے یا اس میں روحانی طاقت ہے تو یہ ایک دن میں حاضری ہو جائے گی اگر اس کی روحانی طاقت کمزور ہے تو پھر اس کو یہ عمل تین دن تک کرنا ہوگا اس میں بڑا گوشت نہیں کھانا اور آپ نے اپنی جوٹھی چیز کسی کو نہیں دینی اپنے بسترے پہ بھی کسی کو نہیں سونے دینا اپنا برطن خود کھانے والا دھوکہ آپ نے رکھنا ہے اپنی جوٹھی چیز کسی کو نہیں دینی اور کسی کی جوٹھی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی جب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک دن کا پریز ہے کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے بڑا گوشت نہیں کھانا اور اپنی جوٹھی چیز نہیں دینی اس عمل میں کوئی اثار نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل سادہ سمپل سا عمل ہے اگر پھر بھی کوئی بھائی کمزور دل کا ہو تو وہ اپنا جسمانی اثار کا سکتا ہے اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اوم نمو پدمنی حاضر شو اس عبارت کو دس آزار ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک دن کا عمل ہے رات بارہ مجھے آپ نے شروع کرنا ہے اور بروز اتوار کرنا ہے اس عمل کو بروز اتوار کرنا ہے مو آپ نے اپنا شمال کی طرف رکھنا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کرنا ہے بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ تکچی زمین پہ بینا جائے نماز کے یا مسئلے کے کرتے ہو تو کامیابی کے اثار اور زیادہ ہو جائیں گے جب آپ کی تداد تین آزار سے اوپر جائے گی تو یہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی آپ نے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے عمل کو پڑھتے لینا ہے اس کی تداد کو مکمل کرنا ہے یہ رکس کرنا شروع کر دیتی ہے ناچنا شروع کر دیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناچتے ناچتے یہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہے یہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ آپ عمل سے اپنے دھیان کو ہٹالو اور آپ کا عمل ضائع ہو جائے لیکن آپ نے مضبوطی سے اپنے عمل میں مشغول دینا ہے اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا جب آپ کی تداد پوری ہو جائے گی تو یہ خود آپ کو بلائے گی یہ خود آپ سے بات کرے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کوئی ایک کام کرنا لینا چاہتے ہیں یا کتنی دیر تک مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں یا مجھے بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھو یا اس کے ساتھ خالی دوستی رکھو وہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو اس سے دبارہ حاضر ہونے کے لیے ایک نشانی طلب کرنی ہے جب آپ نشانی طلب کر لوگے نشانی آپ کو مل جائے گی تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ وقت کے بے تاج بادشاہ بن جاؤ گے لیکن کوئی بھی کام ہے اس میں محنت بہت ضروری ہے جب تک آپ محنت نہیں کروگے آپ کو اس کا پھال نہیں ملے گا جو بھی بھائی سمل کو کرے اجازت لے کے کرے اپنے نام کی لوہِ حمزاد بنوا کے اپنے بازو پہ باندکوں کی سمل میں کوئی اثار نہیں ہے لوہِ حمزاد کونا بہت ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے کوئی بات پشیتہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیو میں نمرات پہ مسئیموں پہ ورسہ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو کم سے آپ لوگوں کی بہتر انمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیفٹ ویڈیو میں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میں اپنی اس یوٹیوب چینل فضان